کراچی کے قومی ادارہ برائے امراض قلب میں بچے کے دل کا پیچیدہ کامیاب آپریشن دس سالہ رہن کے سینے میں چاکو گھس گیا تھا جس کے باعث اس کی زندگی کو خطرہ لاحق تھا این آئی سی وی ڈی کے ڈاکٹرز نے دل میں چاکو گھسنے سے شدید زکمی دس سالہ بچے رہن کا کامیاب آپریشن کیا ڈاکٹرز کے مطابق اب اس کی زندگی خطرے سے باہر ہے ریحان کے ماموں کے مطابق بچے آپس میں کھیل رہے تھے اس دوران میرا بھانجا گرا تو زمین پر گرنے سے چھوڑی اس کے سینے میں پیوست ہو گئی بچے کا ماما ہوں ہمارا بچے آپس میں گھر میں کھیل رہے تھے بچے ہمارے بچہ چھوڑی پڑی بچہ چھوڑی کو اوپر گر گیا تو چھوڑی بچے کے سینے میں گس گئی تو ہم جو سائٹ کے پڑوز کے ہسپتال دے ادھر ہم گئے انہوں نے سب نے بولا کہ بھائی اس کا علاہ این ایسی یو ڈی میں ہے وہاں چلے جائے ہم یہاں آئے کوئی پیسہ پائی ہم سے نہیں لیا فوری طور پر ہمارا بچے کا آپریشن شروع کر دیا فوری طور پر ہمیں دیا ہم این ایسی یو ڈی کے اور سندھ گورنمنٹ کے شکر گزارے قومی ادارہ برائے امراض قلب میں اس پیچیدہ آپریشن میں پیڈیارٹرک کارڈک سرجنٹ سویل منگش ڈاکٹر عبدالسطار شیخ اور انیستیزیالوجسٹ ڈاکٹر محمد امین خواجہ نے حصہ لیا ڈاکٹر عبدالسطار شیخ کے مطابق آپریشن بہت پیچیدہ ہوا چھوڑی لگنے کے باعث دل پنکچر ہو گیا تھا اور خون رس کے دل کے گرد آ گیا تھا ڈاکٹرز کے مطابق رہن کو جلد آئی سی یو سے وارڈ میں شفٹ کر دیا جائے گا اور کچھ دنوں میں اسپتال سے ڈسٹرچ کر دیا جائے گا ڈاکٹرز نے پیغام دیا ہے کہ دل کے اسپتال رجوع کیا جائے جہاں سرجری کی سہولت موجود ہو وقت ضائع ہونے سے زندگی کو قطرات لاحق ہو جاتے ہیں افضال خان سی ون ٹین نیوز کراچی سی ون ٹین نیوز خبر کی اصل خبر